ابھی اس کو بند کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جوریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عثمان قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کاری عثمان قاضی آج کی ویڈیو کچھ اس طریقے سے ہے کیونکہ مجھے ایک کمبینیشن بہت پسند ہے جو کہ ہے خجور اور مکھن کا تو آج ہم اسے مکھن کو خود بنائیں گے کیونکہ مکھن گھر پہ موجود نہیں تھا تو چلیے مکھن بناتے ہیں اور اس کے بعد خجور اور مکھن کا کمبینیشن ٹرائی کرتے ہیں تو پہلے میں نے یہ بلائی نکالی ہے تو اس بلائی سے ہم انشاءاللہ مکھن نکالیں گے تو چلتے ہیں یہ بلائی ہے یہ تقریباً ایک کلو کے آس پاس بلائی ہوگی اچھا ابھی جو بلائی ہے یہ کافی سخت ہے اس کو تھوڑے دیر میلٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جب میں نے اسے فریج سے نکالا تھے تو کافی ہارٹ تھی تو انشاءاللہ بھی یہ میلٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے انشاءاللہ مکھن دیار کریں ہماری جو بلائی ہے وہ میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کو بلینڈ کریں گے یہ بسم اللہ الرحمن الرح بسم اللہ الرحمن الرح اور اس کے اندر ہم ٹھنڈر پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو بلینڈ کریں گے ایک گلاس اور 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 یہ جی ماشاءاللہ اب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرح ایک دفعہ ابھی نہیں ابھی جو ہے مکھن سیدری کیسے نکرانی ہے ابھی مزید اس کو بلینڈ کرتے ہیں ابھی اس کو بند کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا یہ مکھن نکل آیا جی اب اس کو ہم ایک بول میں نکالتے ہیں یہ ہم نے ایک ششے کا بول لی ہے اس کے اندر ہم نکالیں گے یہ مکھن بسم اللہ الرحمن الرح دیکھیں رب تعالیٰ کی نعمت انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عقل دیئے کہ وہ ایک مشین کے ذریعے مکھن نکال دیا ماشااللہ یہ دیکھیں جی یہ اتنا خوبصورت ہے ماشااللہ یہ جو میں نے ابھی مکھن نکالا ہے اور یہ ہیں جی خجوریں تو خجوروں کو ہم اس مکھن کے ساتھ فیل کریں گے اور فیل کرنے کے بعد کھائیں گے چلیے فیل کرتے ہیں اس کو اس میں دائیں ماشااللہ دیکھیں کیا خوبصورت کمبینیشن ہے اس کا آپ بھی گھر ضرور ٹرائی کیجئے گا جب آپ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا تو مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ کام کی ہے تو اس کو اب چیک کرتے ہیں کہ کیسے بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشااللہ بلہ کمال جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے آپ جو لوگ ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور جب یہ مکھن اور خجور ملی ہے تو ایک الگ ہی ٹیسٹ بن گیا اللہ پاک اس میں مزید برکتیں ہیں تو آپ فرمائے تو آج کا بلوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ بلوگ میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ